اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالمنان ہے میں الخدمت رازی ہاؤسپٹل راولپنڈی میں کنسلٹن فیزیشن اور ڈائپٹالوجس کے طور پر خدمات سارا انجام دے رہا ہوں آج ہم دل کے امراض اور ان کی وجوہات کے بارے میں کچھ بات کریں گے اس سے پہلے ہم کچھ آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھتے ہیں جو کافی الارمنگ ہیں پاکستان کے اندر سالانہ ڈائی لاکھ افراد کی امواد دل کے اٹیک سے ہوتی ہیں اور دنیا میں پاکستان کی دل کی امواد کے حساب سے رینکنگ 18 نمبر کے اوپر ہے اور یہ سٹیٹویشن پچھلے چند کچھ سالوں کے اندر بہت زیادہ الارمنگ حد تک انگریز ہو گئی ہے دل کے امراض کی جو کچھ مین وجوہات ہیں اس میں شوگر، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ورزشکانہ ہونا، مارا سیجنٹری لائف سٹائل اور اس کے علاوہ فیملی ہسٹری ہے اس کی علامات سینے کے اوپر بوجھ محسوس ہونا خاص طور پر یہ بوجھ بائیں سائٹ پہ ہوتا ہے اور یہ بازو کی طرف اور جبرے کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ بوجھ آپ کا چلنے پھرنے سے یا کوئی اگزرشن کرنے سے بڑھ جاتا ہے اور علام کرنے سے، ریسٹ کرنے سے یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے اس کو ہم انجائنل پین کرتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کے رس فیکٹرز یعنی شوگر، بلڈ پریشر، فیملی ہسٹری اور موٹاپا ہے اور ساتھ میں اس طرح کا خصوصی پین جو کہ سینے کے بلکل درمیان میں ہوتا ہے اور وہ بائیں بازو کی طرف یا جبرے کی طرف موو کرتا ہے اور اگزرشن پہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو فوراً آرام کرنا چاہیے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں ایک ٹیبلٹ ڈسپرین کی لیں اور اس کو چبا لیں اور اس کے ساتھ آپ ایک ٹیبلٹ نائٹرو گلیسرین جس کو انجیسٹ کہتے ہیں عام طور پر اس کو زبان کے نیچے رکھیں اور فوراً سے پہلے کسی قریبی سینٹر جہاں سے ای سی جی ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے کہ میں دل کے لیے دل کے ڈاکٹر تک رسائی ہو سکتی ہے اس تک آپ ایس سون ایس پاسیبل پہنچیں بہت سارے لوگ سینے کے درد کو جو کہ اور وجوات کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو دل کا درد کنسیڈر کرتے ہیں میدے کے امراض میں سرے فیرست ہیں میدے کے امراض میں جو میدے کی تضابیت زیادہ ہوتی ہے اس میں بھی سینے میں درد ہوتا ہے لیکن اس کی جو نویت ہے وہ مختلف ہے وہ کھانے کے بعد زیادہ درد ہوتا ہے کھانے کے بعد درد ہونے کے ساتھ اس میں جو ہے الٹی کہیں آنا دل خراب ہونا اور اس کا تعلق جو ہے ایکزرشن اور چلنے پھرنے سے نہیں ہے وہ ایکزرشن اور چلنے پھرنے سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے